موسیقی اس نیوز امی آن دیسی سائی مارکٹ پلیس از جان بنیا بر کی طرح پیرس میں بھی یوم اے لی نہائی تقیدو تو احترام سے منایا گیا نہ زمین پھٹی نہ آسمان گیرا اہم میں نے ہنہ ربانی کھر کا ملازمہ پر چوری کا جھوٹھا الزام غریب حاتون کی بیٹیوں پر پولس کا بے رحمانہ تشتد غیرت کے نام پر انوکھا قتل مظفر آباد کے گاؤں بٹلیا میں دوسری شادی کرنا جرم ٹھہر گیا میاں بیوی جان سے ہاتھ دو بیٹھے قاتل فرار مکارہ سے تعلق رکھنے والی پاکستانی قوم کا فہر ڈاکٹر فوزیہ الوی کو ان کی انسانیت کے لیے فلاحی حدمت پر نوبل پرائز کے لیے نامزد کر دیا گیا پیرس میں ہوتین کی تفریح و حریداری کے لیے دو اور تین جون کو چاند رات مینہ بزار منعقت ہوگا دنیا بر کی طرح پیرس میں بھی یومِ علی نہائی تقیدت احترام سے منایا گیا تفصیلات اس ریپورٹ میں 21 رمضان یومِ شہادتِ علی علیہ السلام کے موقع پر دنیا بر کی طرح پیرس میں بھی نوہی علاقے ویلیر لابیل میں امامیاں آرگنائزیشن فارورٹ گروپ کی جانب سے مجلس بسلسلہ شہادت امام علی علیہ السلام کائنگاد کیا گیا اس موقع پر مقامی ذاکرین کے ساتھ ساتھ انڈیا سے آئے ہوئے مولانا سید کوسر رضا رزوی نے خصوصی خطاب کیا انہوں نے مولانا علیہ السلام سرکار کی حیاتِ طیبہ اور ان کی اسلام کے حوالے سے جانسار قربانیوں کا ذکر کیا اور ان کے اوپر آنے والے مسائب کو عوام کے سامنے پیش کیا اس پرام کی نقابت سید زاہد علی انجم نکوی صاحب نے ادا کی اس موقع پر مجلسِ آزا میں عواتین و حضرات کی بہت بڑی تعداد میں شرکت کی مجلس کے احتتام پر تبوت امام علیہ السلام برامت کیا گیا عزاداران نے ماتمداری اور سینہ کو بھی کر کے اپنا پرسہ پیش کیا مجلس کے احتتام پر لنگر کا وسیعہ تمام کیا گیا تھا نا زمین پھٹی نا آسمان گیرا ایم این اے ہنہ ربانی خر کا ملازمہ پر چوری کا جھوٹا الزام قریب ہاتون کی بیٹیوں پر پولس کا بے رحمانہ تشتد یہ ہیں وہ انسانی شکل میں چھوپے ہوئے حیوان ظالم جاگیدار ایم این اے ہنہ رضا ربانی خر جن کو نہ ماہ رمضان نظر آتا ہے نہ کسی کی غربت نظر آتی ہے نہ کسی کی بے بسی نہ کسی کی مسلومیت اور نہ ہی ان چار بچوں کی یتیمی نظر آتی ہے جن کو کل ظالموں نے رات کے اندیروں میں اپنے پالتو گنڈو اور کچھ زمیر فروش پولس والوں کی مدد سے ان کی گھر کی چادر چار دیواری کا تقدس پہ مال کرتے ہوئے رات گئے دیوارے پھلانگ کر اور نوجوان بچیوں پر تشدد کرتے ہوئے اپنے ساتھ ڈالے میں ڈال کر ناملوں مقام پر لے گئے ان گریب بچیوں کا قصور صرف اتنا تھا کہ جب یہ چھوٹی تھی تب ان کے سر پر باپ کا سایا چھن گیا اور یہ اپنا پیٹ پالنے کے لئے ان فیرون و ماہ انسانوں کو اپنا مسیحان سمجھ بیٹھی اور پھر وہی ہوا جو اس معاشرے کی جاگیداروں کی عادت ہے جب بھی ملازم نوکری چھوڑنے کی بات کرتے تو اسے چوری کے کیس میں جیل بجوانے کی دمکیاں دی جاتی چے سال پہلے جب ان بچیوں نے نوکری چھوڑنی چاہی تب بھی محترمہ ہینا روبانی کھار صاحبہ نے چوری کا الزام لگا کر ڈھرائیا دمکایا اور نوکری نہیں چھوڑنے دی اب پھر سے ایسے ہی جھوٹے الزام میں ان بچیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے مظلوم مورد کا عالی حکام سے مدد کی اپیر غیرت کے نام پر انوکھا قتل مظفر آباد کے گاؤں بٹلیاں میں دوسری شادی کرنا جرم ٹھہر گیا میاں بیوی جان سے ہاتھ دو بیٹھے قاتل فرار دارالحکومت کے نواہی گاؤں بٹلیاں پیر چناسی کے مقام پر علی شان سلہریہ اور ان کی بیوی کو درجن بار افراد نے تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد گلے کاٹ کر قتل کر دیا اور موقع سے فرار ہو گئے اپتدائی اطلاعات کے مطابق بارہ سے تیرہ فرار نے افتاری سے کچھ در قبر بٹلیاں کے رہائشی علی شان سلہریہ اور ان کی بیوی پر گھر میں حملہ کر دیا اور شدید تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیا ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی ذرائع کا کہنا ہے کہ غیرت کے نام پر قتل کیا گیا پولیس نے لاجی پوسٹ مارٹم کے لیے سی ایم ایچ روانہ کرنے کے بعد ملزمان کی تلاش شروع کر دی مکارا سے تعلق رکھنے والی پاکستانی قوم کا فہر ڈاکٹر فوزیہ الوی کو ان کی انسانیت کے لیے فلاحی حدمات پر نوبل پرائز کے لیے نامزد کر دیا گیا اسلامی جمعی طلبہ کے سابق رکن بلادر تاہر الوی کی اہلیہ اور الخدمت فاؤنڈیشن کنیڈا کی صدر ڈاکٹر فوزیہ الوی کو ان کی انسانیت کے لیے فلاحی حدمات پر نوبل پرائز کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے ڈاکٹر فوزیہ الوی کو برما روہنگیا فلسطین شام گرز کے دنیا میں جہاں بھی رنگ نسل اور مذہب سے معورہ سسکتی انسانیت نظر آئی تو ان کی مدد کو پہنچی ان کی فلاحی حدمات کو سراتے ہوئے نوبل پرائز کے لیے نامزد کر دیا گیا پیرس میں ہواتین کی تفریح و حریداری کے لیے دو اور تین جون کو چاند رات مینہ بزار منعقت ہوگا پیرس میں ایدل فطر کی خوشیوں کو دبالہ کرنے ویلیئر لابیل میں میلہ منعقت کیا جائے گا جس کی ارگنائزر معروف سماجی شخصیات آسمہ حاشمی اور ناصرہ خان ہوں گی ارگنائزر نے بتایا کہ اس میلے میں ہواتین کے لیے مہندی کپڑے جولری اور جوتوں کے سٹال سمیت کھانے پینے کے سٹال بھی لگائے جائیں گے دو جون بروز اتوار کو دن دو بجے سے رات دس بجے تک ہریداری کے لیے میلہ جاری رہے گا جبکہ تین جون بروز سموار کو سپیر چھ بجے سے رات دس بجے تک صرف مہندی کے سٹال لگائے جائیں گے جس میں ہواتین اور لڑکیاں اپنے ہاتھوں پر مہندی کے حبصورت ڈیزائن بنوا سکیں گے سٹال کی بوکنگ کے لیے ان فون نمبر پر رابطہ کریں